اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کا بزنس آئیڈیا بہت ہی محنت کر کے آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کا بزنس آئیڈیا بہت ہی فینومنل منفیکچرنگ لیول کا کمرشل بزنس آئیڈیا ہے سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ اس میں آپ کو پروڈکٹ بنانے کا فارمولا بھی بتایا جائے گا اور آپ گھر بیٹھ کے مال تیار کر کے مہانہ سیزن میں تین سے چار لاکھ روپے بہ آسانی کمائیں گے کیونکہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان میں صرف دو سے تین کمپنیاں یہ پروڈکٹ بنا کے مارکٹ میں سیل کر رہی ہیں اور گھر بیٹھے مال تیار کر کے آپ اپنا برینڈ بنا کے موٹا مال کیسے کمائیں گے تو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس بزنس کو کرنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا مشینے کون کون سی اور کتنے کی اور کہاں سے ملے گی سب سے اہم اور خاص چیز راہ مٹریل میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کہاں کہاں سے ملے گی جگہ کتنی درکار ہوگی بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا پیکنگ بنی بنائی کہاں سے ملے گی اگر آپ اپنی پیکنگ بنوانا چاہتے ہیں اپنا برینڈ بنا کے مارکٹ میں انٹریوڈیوز ہونا چاہتے ہیں تو کہاں سے بنوائیں گے یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دیں گے دیکھو پاکستان بزنس انفرمیشن میں اور بھی بزنس سے رلیٹیڈ ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے بزنس آڈیا لے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں جی تو ناظرین آج کا بزنس آڈیا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور روزانہ کلوڑوں کے حساب سے سیل ہوتی ہے یہ پروڑکٹ اگر سیل اتنی زیادہ ہے تو منافع بھی اتنا زیادہ ہوگا سب سے پہلے منافع کی بات کرتے ہیں اگر روزانہ پچاس ہزار مچھڑ کی ٹکیاں آپ تیار کرتے ہیں تو آپ جو سارے خرچے نکال کر اگر آپ صرف ایک روپیہ منافع رکھتے ہیں تو روزانہ کا پچاس ہزار آپ کماؤ گئی کہ نہیں یہ سب سے کم منافع بتایا ہے آپ لوگوں کو اور مہانہ پندرہ لاکھ روپے کمائیں گے کیونکہ آپ پورے پاکستان میں یہ پروڑکٹ فروخت کریں گے بنا بنا کے سیل کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں اگر آپ پاکستان کے ہر شہر یا علاقہ میں ڈسٹریبیوٹرز بنا کے ان کو مال دیں گے تو وہ آپ کی پروڑکٹ کو ہر گلی میں بنی ہوئی دکان تک پہنچا کے فروخت کریں گے کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ کونسے ایریے میں کس جگہ پر کونسی پروڑکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور وہ اسی جگہ پہ اپنے سیلزمین کو ہائر کر کے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں اور سیل اس طرح آپ کے بزنس کی پروڑکٹ کو بیچ کے بڑھاتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ چند ہی مہینوں میں اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز سے مل کے اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرمایا بھی زیادہ چاہیے ہوگا کیونکہ آپ کی پروڑکٹ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی جیسے جیسے آپ کا مال فروخت ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ مچھر والے ٹکیاں کیسے بنائیں گے اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے اس سے پہلے جو ضروری چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں پہلے وہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں جان لیں کہ آپ کو کاروبار شروع کرتے ہوئے کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے پہلے بات کرتے ہیں کہ جن مشینوں سے آپ یہ پروڑکٹ بنائیں گے وہ کہاں سے ملیں گی اور کتنے کی ملیں گی یہ مشینیں آپ کو پاکستان کے ہر بڑے شہر لاہور، اکارا، ڈسکا، ملتان، ساہی وال سے بہ آسانی مل جائیں گی تقریبا یہ مشینیں آپ لوگوں کو چار سے پانچ لاکھ کی ملیں گی جس میں مکسر مشین اور پریس مشین ہوگی جس سے آپ مچھر والی ٹکیوں کو شیپ دیں گے اور پیکنگ آپ لاہور اردو بزار سے بنوائیں گے نہیں تو ہم بھی آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں ناظرین ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جن لوگوں کے پاس سرمایہ بلکل بھی نہیں ہے وہ اس کاروبار کو کیسے کریں گے جن کے پاس یہ مشینیں خریدنے کے لیے سرمایہ نہیں ہے تو آپ مچھر کی ٹکیوں بنانے کے لیے آپ ایک ڈائی بنوالے مال تیار کرنے کے بعد ڈائی کی مدد سے ہاتھ سے پریس کر کے مچھر والی ٹکیوں کو شیپ دے دیں یہ آئیڈیا ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی کسی قسم کا سرمایہ نہیں ہے لیکن وہ یہ ڈیمانڈنگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے ان کے لیے ٹپ بتائی ہے یہ آئیڈیا بتائی ہے جن کے پاس بلکل بھی سرمایہ نہیں ہے اور ناظرین اب بات کرتے ہیں سب سے خاص اور اہم چیز کی فارمولا کیا ہے مچھر والی ٹکیوں بنانے کا مچھر والی ٹکی بنانے کا کون کون سا مال چاہیے ہوگا ناظرین مچھر والی ٹکی بنانے کے لیے چار طرح کے پاورڈر آپ کو چاہیے ہوں گے نمبر ون پیری تین پاورڈر نمبر ٹو ووڈ پاورڈر یعنی لکڑی کا برا یا برادہ بھی بولتے ہیں نمبر تین سٹریش پاورڈر نمبر چار کاربن پاورڈر نمبر پانچ موسکیٹو سینس پاورڈر ناظرین رام ٹریل کو تیار کرنے کے لیے اس میں صرف اس حد تک پانی کا استعمال کریے گا یہ سارے انگریئنٹس ایڈ کر کے کہ جو آپ مال تیار کر رہے ہیں وہ نا زیادہ پتلا ہو اور نا زیادہ سخت ہو پھر آپ نے مچھر کو بگھانے کے لیے یا کل کرنے کے لیے موسکیٹو سینس پاورڈر تھوڑا سا ڈالنا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے اور اس کو مکسر میں ڈال گئے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر ڈائی یا پریس مشین کی مدد سے اس طرح مچھر والی ٹکیاں بناتے جائیں اور خوشک ہونے کے بعد پیٹنگ کرتے جائیں بہت ہی آسان اور بہت ہی پروفیٹیبل والا بزرس آپ کو بتایا ہے آج ہم نے یہ پاکستان میں صرف دو سے تین کمپنیاں مال بنا کے فروخت کر رہی ہیں اور اگر آپ ایک سیزن اس میں انویسٹ کر کے یہ کوروبار کر لیتے ہیں تو آپ آئندہ اس طرح کی چار سے پانچ فیکٹرییاں کھڑی کر سکتے ہیں اور مسلسل آپ یہ پروڈرکٹو تیار کر کے پاکستان میں نہ صرف بلکہ باہر بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی ایشیای کنٹریز ہیں اب ان کو یہ والا مال تیار کر کے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ناظرین ایک بات آپ لوگوں سے ہوتھ شیئر کرتے چلیں کہ جو لوگ کسی طرح کی بھی پروڈکشن کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں پیکنگ مشینز کی یا اس طرح جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں اگر وہ اپنے بزنس کی پرموشن کرونا چاہتے ہیں تو اس وقت جو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بزنس کو بھی ہم پرموٹ کریں گے بہت سی اچھی سی سپیسی فیشن ڈیٹیل کے ساتھ بتا کے ایک اچھی سی پرومو بنا کے آپ کی بزنس کو پرموٹ کریں گے اگر کچھ بندہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیںارہ موسیقی